یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخائیں کھا رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے پر بھوگنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھایا ہے رہا ان کے نام کے اوپر تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک رامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھایا ہے ابوبکر عمر کے نام کے اوپر تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمق نامی چھوڑو ان چندوں کو малال کرو جواب ریکارڈ کرو یہ کیونی جواب ریکارڈ کرواتے ہیں یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے خلاف نہیں کرواتے ہیں نیشت علی بھئی ہمارے ساعت زشان بھئی ہیں اسلام علیکم زشان بھئی کہاں سے آپ سوال کریں لائو ہے واللیکم اسلام علی بھئی کیا آلیں آپ کے جی اسلام علیکم زشان بھئی کہاں سے ہیں جی میں شارجہ سے ہوں اور پیچھے پاکستان میں شیخ پورے سے جی جی اپنا سوال کریں اچھا علی بھائی میرا سوال تھا آپ سے جو ایک وہ ہے امریکہ میں رافضی ہے تو وہ نا حضرت وہ حضرت ابو بکر اور عمر پر نا یعنی گستاکی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر اور عمر کا مسلمان ہونا ثابت کریں اور ساتھ میں ایک حدیث بھی پیش کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر جون سے ہیں وہ نعوذ بللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جون سے وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے اس کے مطابق وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی ون ون فور اور اس کے بعد وہ جو دوسری عضب ابو بکر کے بارے میں وہ بولتے ہیں کہ وہ نعوذ بللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مال ہے اور ان کی جائداد ہے وہ انہوں نے قبض کر لی تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا تو میرا یہ موقف تھا جی میرا اس میں موقف یہ تھا آپ سے کہ آپ اس پر ایک ویڈیو کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے ہیں آپ کو کس نے کہا میں نے ویڈیو ریکارڈ بھی کرائی بھی بھائی میں نے دیکھئی بھائی ویڈیوز ریکارڈ ہم نے پرنسپل کرنے آپ یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہزار بندہ اگر گالی دیتا ہے تو میں نے ایک ہزار بندے کا نام لینا ہے کہ جی فلان شخص نے جو گالی دی تھی تو وہ حرام ہے فلان شخص نے جو گالی دی وہ حرام ہے میں نے تو بتانا ہے گالی حرام ہے یہ آپ نے جو دونوں ایشو بتائے ہیں نا حضرت عمر کے حوالے سے حدیث قرطاس جو بخاری مسلم میں آئی ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے آج کی نہیں ریکارڈ دس سال پہلے کی ہے دوہزار تیرہ کی تین گھنٹے کی وسیع رسول کون ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بھی اب قیامت تک ایک کروڑ بندہ بھی بھوکے گا نا حضرت عمر پہ تو میں نے ایک کروڑ بندوں کے نام لے کے تو نہیں ویڈیو ریکارڈ کرانی ویڈیو تو میں نے اس ٹاپک پہ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے تو وہ ایک دفعہ ریکارڈ ہے کسی طریقے سے سیدنا ابو بکر کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ حق غصب کر لیا تھا یہ جاگیر فدق والا ایشو ہے تو آپ فدق لکھیں انجینئر مدلی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی اب ایک کروڑ بندہ بھی اگر حضرت ابو بکر پہ اس حوالے سے بھونکے گا تو میں نے اس کروڑ بندے کا نام لے کے تو ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی نماز کے پریکٹیکل کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی آپ کوئی کہے جی علی بھئی فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے میں کہوں گا میری ویڈیو ریکارڈ ہے رفلی دیم کے اوپر بھی ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروای آٹھ سے دس سال پہلے مسئلہ سیونٹی بھی تو جب جتنی بار کوئی بندہ اس موضوع پہ بھونکتا ہے نا تو اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ ایک دفعہ کروا چکا کوئی نیا ٹاپک آئے نا کوئی ایسا ٹاپک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تو وہ بات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹاپک بائز تو میں نے جنرل تو ویڈیوز ریکارڈ کروا دیمی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ میں چند ایک موضوعات کے اوپر جان بوچ کے بھی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کروا ہوں گا ٹھیک ہے چند ایک موضوعات کے اوپر میں کبھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا ہوں گا کیونکہ جب میں ان ویڈیوز کو ریکارڈ کروا ہوں گا تو میں جس کے خلاف وہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں گا اس کی چند باتوں کو انڈورس کروں گا کہ وہ اتنی بات تو درست کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ جو ہمارے سنیوں میں گھسے وے باولے کتے ہیں نا ناس بھی وہ میرا وہ جملہ اٹھائیں گے وہ بندہ تو وہاں امریکہ میں یا یورم میں ہی بیٹھا ہوگا وہ کتے میرے اوپر بھونگنے کے لیے میرے اوپر ایف آئی آس کٹوانے کے لیے یہاں پہ شیئر ہو جائیں گے حالانکہ میں نے تو پورا مقدمہ بیان کیا ہوگا تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان پرنسپل چیزوں کو بیان کروں اور جو باریکی ہیں ان کو جان بوجھ کے چھوڑ دو اور آخری بات یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونگتے ہیں یہاں پہ بریلیویوں میں دیوبندیوں میں اہلہ دیس میں گسے وے اہلہ بیعت کے دشمن ناس بھی یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخائیں کھا رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونگنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھایا ہوئے ہیں ان کے نام کے اوپر تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک رامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھایا ہے ابوبکر عمر کے نام کے اوپر تو آج اگر عزت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک رامی چھوڑو ان چندوں کو حلال کرو اور جواب ریکارڈ کرو یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے ہیں یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ان کے خلاف نہیں کرواتے اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے خلاف جواب ریکارڈ کروائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ باتیں اس کی صحیح ہیں جب وہ ان باتوں کو صحیح مان لیں گے نا تو پھر ہمارے سٹوڈنٹ ان کو کہیں گے کہ بھئی انجینئر صاحب بھی جب یہ باتیں کرتے تھے تم تو کہتے تھے انجینئر صاحب گستاگر صاحب ہے اب تم میں خود مان لیا کہ یہ بات تو ہے ٹھیک ہے تو یہ پیچھے ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں کسی کا نام لے کے اس اعتبار سے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا ورنہ وہ لوگ پھر بیچ میں سے پکنٹ چوز کرتے ہیں لیکن چونکہ دو ٹاپک جو آپ نے بڑے اٹھائے تھے نا الحمدللہ ان کے پر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں فاطمہ کا قاتل کون یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں اس میں میں نے جاگیر فدق کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور دوسرا حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جو آپ بخاری کی حدیث کہہ رہے تھے کہ کاغذ کلم نبیل اسلام نے مانگا تھا اس کی اوپر تین گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے تو میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے باقی جو چھوٹی چھوٹی باریکی ہیں آئے دن وہ غالی رفضی اٹھاتا رہتا ہے نا ان باتوں کے جواب میں اس لیے نہیں دیتا کہ ان میں سے کئی چیزیں مجھے ماننا پڑیں گی جو میں میں تو مانتا ہوں لیکن جب میں کیمرے میں آ کے ان کو بیان کروں گا تو یہ جو یہاں پہ بیٹھے بے کتے ہیں نا یہ وہ میری آدھی بات اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اس نے گستاکی کرتی ہے وہ یہ دیکھیں گے نہیں کہ میں کرنا کہہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ لوگوں نے میری آدھی آدھی باتوں سے کیا کرزند نکالے تو بہتر یہ ہے کہ یہ مشورہ ان کو دیا جائے کہ اس طرح کی باریکیوں کے جواب یہ آ کے دیں کیونکہ چندے تو انہوں نے کھایا ہے نا سنیت کے نام کے اوپر میں نے تو نہیں کوئی چندہ کھایا اور پھر یہ ٹھیکے دار بھی اپنے آپ کو سنیت کا سمجھتے ہیں تو کس دن انہوں نے کام آنا ہے نمک ارامی کرنی ہے پوری زندگی نمک تو حضرت ابوبکر عمر کے نام کا کھایا ہے انہوں نے رضی اللہ عنہما اور نمک الالی شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں گے لوگ نکلے نا بائر کدھر مر گئے ہیں سارے مفتی جو آپ دے نا ٹھیک ہو گیا دونوں سوال ہو گیا آپ کے ایک ہوئے ہیں میرا بھی ایک سوال ہو گیا ہے بس آپ اس سے ٹاپک سے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا کوئی اور سوال کرنا میرا یہ ذاتی سوال ہوگا یہ میں نے ہو گیا سوال میرا ہو گیا